نمسکار میں ہوں عریش شاولہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سما چار ایکسپریک جہاں کسان تین ادیہ دیش کی ویروت میں ایک جھوٹ ہے اور ان تینوں ادیہ دیشوں کو نیرست کرانے کے لیے ویس انگرش کر رہے ہیں کسانوں کو ویبن راجنیتی پارٹی بھی سمرتن دے رہی ہے اس کڑی میں آج عام آدمی پارٹی نے کسانوں کو اپنا سمرتن دیا آپ عام آدمی پارٹی کے کارکرطاؤں نے کسانوں کی آواج کو بلند کرتے ہوئے جوڑ دار پردیشن کیا اس دوران انہوں نے کسانوں کی مانگ کو جائج بتایا کارکرطاؤں نے کہا کہ سرکار کو یہ تینوں کسی ادیہ دیش نیرست کرنے چاہیے آپ کو بتا دیں کہ عام آدمی پارٹی دورہ آج کمیٹی چونک پر اکٹھے ہو کر پردیشن کیا گیا اور سرکار سے کسی ادیہ دیش کو واپس دی جانے کی مانگ اٹھائی عام آدمی پارٹی کے نیتاؤں نے کہا کہ یہ اکرشی ادیہ دیش کسانوں کو برباد کر کے رکھ دے گا اس لئے عام آدمی پارٹی آج پورے پردیش میں کارادیویس منا رہی ہے اور سرکار سے اکرشی ادیہ دیش کو واپس دی جانے کی مانگ کی جاری ہے اس حلہ بول پردیشن میں عام آدمی پارٹی کے نیتاؤں نے پچیس تنبر گونے والے کسان اندولن کے سمرتن میں بند رکھنے کا بھی آوان کیا انہوں نے کسان اندولن کو پورا سمرتن دینے کی بات کئی اس افسر پر بڑی سنکھا میں عام آدمی کے پارٹی کے کارے کرتا موجود تھے نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں سماسار ایکسپریس اور محسنی چودری یہ تصویر کرنال کے کمیٹی چونک سے کسان ویڈودی تین ادیہ دیشوں کے خلاف عام آدمی پارٹی دواراز کرنال کے کمیٹی چونک پر روز پر پردرسن کیا ہے بڑی سنکھا میں عام آدمی پارٹی کے لوگ پردرسن کر رہے ہیں ہم آپ کو بتا دے کی پورے دیش میں کرسی ادیہ دیشوں کا بھروز ہو رہا ہے اسی کڑی میں آج کرنال کی عام آدمی پارٹی دواراز کرنال کے کمیٹی چونک پر روز پردرسن کیا ہم آپ کو عام آدمی پارٹی کے نیتاو سے بات سروازتے ہیں کہ وہ تیسری روز میں آج یہ پردرسن بھاجپا سرکار نے پچھلے دنوں جو تین ادیہ دیش کسان ورودی سنسط سے پارٹ کرائے ہیں عام آدمی پارٹی نے اسی اپلکس میں سرکار کا ورود کرنے کے لیے کسانوں کی مانگوں کو طاقت دینے کے لیے آج کالا دیوست بلیک ڈیم بنایا ہے تاکہ پورے بھارت کے اندر یہ سندیج جا سکے کہ جن بلوں کو سرکار یہ کہتی ہے کہ ان بلوں سے کسان سستکت ہوگا سمرت دیسالی ہوگا پرنٹو کسان یہ کہتا ہے کہ ہمارا حصتی تو اس مابت ہو جائے گا بڑھمنا دیکھئے کہ سرکار بار بار پرلوبن دیتی ہے کہ ان بلوں کے لاغو ہونے کے بعد بھی ایم ایس پی رہے گا پرنٹو تو عام آدمی سکارت نہیں جانتا آج بھی ایم ایس پی پر کیول چھے پرتیسط فصلے کھریتی جاتی ہے اور اسی بات کو لے کر ہم اکھٹے ہوئے ہیں کیونکہ انیس سو پچھپن کا جن ایکس تھا ایسینسل گوڈز کا سمارک کر دیا گیا ہے پھر دھارنے کے لیے کوئی کتنا بھی پیسے کوئی اکھٹا کر سکتا ہے ان سب کا بیروز کرنے کے لیے ہم آدمی پارٹ نے آج کا دن کالے دیوستی روم میں منایا ہے ہم نے آج پر درسل کیا ہے پارٹے کی عورت سے کالے بھی لے لگائے ادھی دیس کی کوپی کو چلایا اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو گیاپن دھاراسپتی کے نام وہ جلاد ہکاری کے مانجم سے بیا گیا ہم مرسن کریں گے اور میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی اللہ آبائیٹنگ جو سنگٹن ہے جو پاریے کریں گے کسان یونین ہم ایک راشتر بھگت پارٹی ہونے گناتے ان سب میں بھاگ لیں مرسن کریں گے کسان یونین ہمارے کریں گے کسان یونین ہمارے کریں کی گھنپا لم لگائے کس پرکار کا کام ہے آپ دیکھ رہے تھے یہ تشویر کرنال کے کمیٹی چوکپر آم آدمی پارٹی دوارہ کرسی ادھیا دیسوں کے چلاپ روز پردرشن کیا گیا ان کی مانگ ہے کہ کرسی ادھیا دیسوں کو واپس لیا جائے انہوں نے پچیس تاریخ کے کسان اندولن دوارہ کیے جا رہے بند کے آہوان کا بھی سمرتن کیا میں سنی چودری سماسار ایکسپریس کرنال یہ جو کے اندر سرکار اور ہریانہ سرکار نے کسانوں کے ویرود جو یہ تین ادھیا دیش لائے ہیں یہ کالا دیوس کے روپ میں عام آدمی پارٹی منا رہی ہے اور عام آدمی پارٹی کے اندر سرکار سے اپیل کرتی ہے کہ کسانوں کے ویرود لائے کہ یہ جو ادھیا دیش ہیں انہیں ترنت پربھاؤ سے واپس لیا جائے اور راشپتی جی سے اپیل کرتی ہے کہ ان ادھیا دیشوں کو جو پاس کرنے کے لیے صحیح نہ کریں اور کسانوں کے ویرود جو یہ ادھیا دیش ہیں انہیں ترنت خارج کریں کسان آج دیکھیں پورے دیش کے اندر کسان سڑکوں پہ اتر آیا ہے آرتی سڑکوں پہ اتر آئے ہیں مزدوری سڑکوں پہ اتنا اکرانت ہو چکی ہے ابھی شاندی پورا پیپلی کے اندر کسان اپنا دھرنا پردرشن کر رہے تھے ان کے اپر لاتھی چارج کیا گیا اور یہ لوگوں کو بہت پرشان کرنے والی دھرانے والی سرکار بن گئی ہے کہ یہ کسان آرتیوں کے بیچ میں جو سردیوں سے بھائی چارہ تھا اس بھائی چارے کو توڑنے کا یہ سرکار کام کر رہی ہے تو عام آدمی پارٹی سرکار سے اپیل کرتی ہے کہ یہ جو کسان ویروڈی آرتی ویروڈی مزدور ویروڈی جو آدھے دیش لائے گئے ہیں اسے ترانت واپس کیا جائے اور یہ پنجی واد کی چھتر میں جو انہوں نے کیا کام کیا ہے اسے ختم کر کر مزدور چھتر میں کسان چھتر میں کام کیا ایسی ہی لیٹس کو بھائی پانے کے لیے بیل آئیکن کو کلک کر ہماری چینل کو لائے شیئر اور سبسکرائب کریں ہنے والی جب دی بانکوٹس لائے ہیں incredible marriage palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti garden world class catering centrally air condition lush green lawns state of the art lightning a perfect venue for wedding launching and parties Rajgharana and Jyoti garden a جب دی بانکوٹس enterprise